السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کا جانا پہچانا آپ کا بھائی عدیل فیازی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اللہ تبارکہ و تعالی آپ کو سلامت رکھے دوستو بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے خبر میں آپ کے سامنے پوری رکھوں گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ خبر کو پورا سنیے گا آدھا آدھورہ اس کو چھڑ کے مجھ جائیے گا ورنہ بعد میں کہیں گے کہ آدھی خبر ہماری سمجھ میں آئی آدھی سمجھ میں نہیں آئی بات کچھ تھی ہو کچھ گیا سمجھ میں کچھ آنا تھا سمجھ میں آ کچھ گیا اس لیے آپ سے گزارش ایک خبر کو پورا سنیے گا دوستو آپ جانتے ہوں گے اس وقت ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں ہمارے بھارت کے کیا حالات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرہ زرہ سی بات پر لوگ آمنے سامنے آ جاتے ہیں آپس میں تنہ تنی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے زرہ زرہ سی باتوں کو لے کر لوگوں میں آمنہ سامنہ ہو جاتا ہے لیکن دوستو آپ نے دیکھا ہوگا اس ہندوستان کے اندر ہمارے بھارت کے کئی راجیوں میں بھارت کے کئی صوبوں میں اس وقت آزان ہنومان چالیسہ اور لاؤڈ سپیکر کو لے کر جو ماحول چل رہا ہے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے جگ ظاہر معاملہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہنومان چالیسہ کو لے کر خرافات ہوتی ہے کبھی آزان کو لے کر ہوتی ہے کبھی لاؤڈ سپیکر کو لے کر ہوتی کبھی کہا جاتا ہے کہ جب جب آزان ہوگی تب تب ہنومان چالیسہ بجائی جائے گی بہت اچھی باتیں خوب بجائی جائے اس سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہی یہاں کی گنگا جملی تحضیب بھی ہے دوستان محترم امہ آپ کو بتا دوں کہ خبر نکل کر یہ آئی ہے کہ الہاباد ہائی کوٹ نے آزان والی ارضی کو خارج کر دیا ہے اور الہاباد ہائی کوٹ نے صاحب طور پر کہہ دیا ہے کہ آزان اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے آزان اسلام کا لازمی جز ہے آزان اسلام کا بنیادی حق ہے لیکن لاؤڈ سپیکر سے آزان دینا اسلام کا حصہ نہیں ہے اسلام کا کوئی حق نہیں ہے اسلام کا بنیادی معاملہ نہیں ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں بتائیوں کہ رہنے والے عرفان صاحب ہیں انہوں نے ایک ارضی داخل کی تھی الہاباد ہائی کوٹ کے اندر اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پر ایک نوری مسجد ہے وہاں پر آزان لاؤڈ سپیکر سے پڑھنے کی اجازت دی جائے اس کو الہاباد ہائی کوٹ نے سرے سے خارج کر دیا اور کہہ دیا کہ آزان اسلام کا اٹوٹ حصہ ضرور ہے لیکن لاؤڈ سپیکر اسلام کا حصہ نہیں ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے بھارت کے اندر ابھی یوگی آدھ تناتھ کی سرکار نے یوپی کے اندر جو ہے کس طریقے سے مسجدوں سے اور مندروں سے لاؤڈ سپیکر کو ہٹوا دیا گیا ہے صرف مسجدوں سے نہیں ہٹایا گیا ہے یا صرف مندروں سے نہیں ہٹایا گیا ہے بلکہ مندروں سے بھی ہٹایا گیا ہے مسجدوں سے بھی لاؤڈ سپیکر کو ہٹا دیا گیا ہے اور بہت ساری جگہ پر جو ہے لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کم کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ اپنی آواز کو دھیما رکھیں اور اپنی آواز کو اتنا رکھیں کہ صرف آپ کے محلے تک آپ کی آواز پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ خبر آپ نے پوری دیکھی ہوگی پوری سن لی ہوگی اور آپ کے ذہن کا پردہ صاف ہو گیا ہوگا اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ الہاباد ہائی کوٹ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اذان اسلام کا حصہ ہے لاؤڈ سپیکر اسلام کا حصہ نہیں ہے اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان والا اس بات کو انکار اس چیزے نہیں کر سکتا کہ بلکل اذان ضروری ہے ازان اسلام کا حصہ ہے لیکن لاؤڈ سپیکر اسلام کا حصہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن وقت کے لحاظ سے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت ضروریات کے اعتبار سے لاؤڈ سپیکر ضروری ہے مطلب ضروریات کے اعتبار سے دیکھا جائیں جو ہماری گھنی آبادیاں ہوتی ہیں دور تک آواز نہیں پہنچتی اس کے لئے لاؤڈ سپیکر تو ضروری ہے لیکن اسلامی بنیادی حق لاؤڈ سپیکر نہیں ہے البتہ ازان جہاں جہاں یہ حکم نافذ ہوا ہے میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح کا حکم نام آیا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں اور بھائی چارے کو بنا کر رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا جو جان مال عزت عبر ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر جو بھائی چارے قائم ہیں اللہ پاک اسے سلامت رکھے اور بھائی چارے کو مزید دوام عطا فرمائے اور ہم سب میں آپ اس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے دوستو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کسی اگر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹاک سے اسے سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی دبائیں